چھوڑو مجھے میں اسپتال میں علاج کرتا ہوں یہاں بھی کرلوں گا ہوئے ہوئے اسلام علیکم علیکم السلام یہ ہو بھئی ہوئے تراببہ کتھے انہوں پر یہ جو میں ڈاکٹر ہوں اور آپ مجھے زبردستی لے کر آئے ہیں اوئے ڈب کے برجو ہائے ہائے یہ ہے اوئے میں ڈاکو ایڈا بڑا دیکھ ڈاکٹر ایڈا چھوٹا آپ اونچا ساس لیں اوئے ڈاکٹر چچڑ یا تو بدماشی کرلیں یا علاج کروالے اوئے اوئے علاج کر یہ عزتدار انسان ہے ڈاکٹر ہے مس بیہیف تو نہ کرے کن کھول کے سونے ڈاکٹرہ جی جی سیت مند ڈاکو لکھدا تے بیمار سوا لکھدا لیکن آپ ٹکے کے بھی نہیں لگ رہے ہیں اوئے میرا مطلب کے اس سے زیادہ کی قیمت ہے آپ کی اوئے چھوکتا نہ کر علاج شروع کر اوئے اوئے کیا اوئے نہیں سردار نہیں نہیں سردار نہیں نہیں سردار نہیں آئے آئے میں نے بچڑا آئے ڈاکو جی آپ کا یہ ڈاکو جالی رو رہا ہے اوئے علاج کر نہ کر اور میرا کیمرہ نہ کھا دوکٹر آپ خود تو آگئے ہیں آپ کی یہ میڈیکل کٹ کے در ہے مجھے اغوا کر کے لے کے آئے ہیں کٹ کانسل آتا میں سردار صحیح نہ آیا تو تیری لاش جائے گی اتھو اچھا یہ بتائیے کہ صبح اٹھتے ہی کیا کھایا تھا صبح میم بڑا گوشت کھا دا پنوا آئے اندھا نہیں کھانا ٹھیک ہے اچھا مجھے تھوڑا سا آپ کو اٹھانا پڑے گا اٹھئے آئے آئے شابہ آئے میری وسیع سنڈو مڑیو یہ سردار نہیں ہے جو دوں کدھی اچا پاک جاوے ایک کسے مسافر نو پیا دے اچھا جو میں چیک اپ کر رہا ہوں اور جو میرے سامنے آنکڑے آ رہے ہیں آپ کو کینسر تو نہیں ہے آئے آئے جے میں نو کش ہو گیا دکٹر صاحب نو گولی مار دینا بھائی نہیں نہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا وہ آپ کا علاج کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں اسے گولی مار دے کیوں لو اتنی سی بات سے سب پریشان ہو گئے کیا بیماری ہے نی کوئی بیماری اتنی کوئی بڑی نہیں ہے کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے بس ڈاکو صاحب کوئی آپ کا اپنا ہے جس کو میں آپ کا مرض بتا سکوں آئے ڈاکٹر میری اولاد تو مہنگے پتر نے سردار اے تے میرے تو اپنے سر واردن ہر بندہ میرے پیسے جان دے لی تیار ہے سردار دست سے ہی اے میں نے ہویا کی آپ کا کچھ نہیں بات صرف ایک گردہ خراب ہے لیکن اس کے علاج ہے اگر باہر سے آپ کریں گے تو کم از کم پچیس سے تیس لاکھ لگے گا اے کس طرح تے گردہ پاندہ ہے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑھنی یہ آپ کے شاگردوں میں سے کوئی بھی دے سکتا ہے بڑی گل کیتی ہے ڈاکٹرہ اے سارے میرے نی وفادار نے وڈا یونٹی اے تے میرے تو اپنی جان واردن اے گردہ چیز کی ہے اے موڑیو اے گردہ دے لی آپ پس نہ لڑ پہنا اہاں توی جوتی پوٹھی سیدھی سوڑ لو بھی تاڑی چو پہلے گردہ کاؤن دے اے تاؤنہ گا سوڑنیاں بہتا رہی ملک بہدر اے نا سارے تو پہلے میرا پھیکا پتر میں نے گردہ دے لاتسی سردار میں مادرت کھا ہاں اے پریشان نہوں میں نے پتا ہے گردہ تھوڑا بہتا دیمج ہوئے گا اے اچھا اے میں للا ہوں گا سردار میں گردہ نہیں دے سکتا اے کیوں نہیں دے سکتا پھیکا نہیں دے سکتا سردار اے بجا داس جدو میں ناسنا بنو سا چڑ جاندہ ہے پھر جو مینے بعد نوہ پوائیں گا فیدہ سردار میں نے نسن بیشتے تھے میرے گو ڈاکو پرتی ہے چلیں اور بڑے آپشنز ہیں آپ کے پاس اے گالی کوئی نہیں مٹھیا رہے اہاں میں آتے کدھوں دا تلنگے دیا کھانچ بیش رہے ہیں اچھا کہ میں نے کھا کھانچ کیا رہے کہ دس سردار کیا سردار گردہ کٹ کے تیتھے اگو تراخ دیا واو بولتا کیوں نہیں تلنگیا مافی چاندہ سردار میں نے میری ماں نے قسم دیتی تھی کیا کہ کدھی بھی کوئی چیز کسے نو نہ دیں اسی تری ماں دی قسم نہیں توڑا گے سکریہ سردار کو دس سم لگیا سردار میں مافی چاندہ میں گردہ دے دے دن دا لیکن میرا آلریڈی کوئی گردہ ہے میں ایک گردنال پھردہ رہے ہیں اچھا پتہ لگیا تو بار بار کوڑے روکے واش روم کیوں جاننا سکتا میں مافی چاندہ سردار میں شرمن دا ماؤں باستان نمکہ رامو پتہ کہ میرا روڑا پتر ہی میرے کام مانا سی روڑیا جی سردار گردہ کٹ کے ڈاکٹر دی تلیت رہ دے گردہ میں دے دن دا سردار لیکن میں فیوچر سے سوچا ہے ڈاکی چھڑ گی تو میں کلانٹ بجاواؤں گا کلانٹ بجاونا سارا گردیاں دے زور لگ دا اچھا کہ کئی بھی میں گردہ نہیں دیوگے اور تسیس سارے میرے آسان پل گیو انو گردہ ڈاکٹر دے گا ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میرے جو دونوں گردے ہیں نا وہ بچوں والے ہیں تو گردہ دے دے میں بیبو بننا شروع کر دے گا ساری زندگی آپ نے ان لوگوں میں گزار دی اور یہ ان کی وفادار اس بھی نا نا میرا گردہ خراب ہے نا میں بیمار ہاں نا میں تینر ویخ رہا سا جدو پیڑا ٹائم پہندہ ہے یہ ہو جے وفادار سجے کھبے کیوئے اندینے اچھا سی میں نے ڈاکو نہیں لگے سیسی پارٹی دے ورکر لگے ہو دراب سین اچھا نالے کن کھول کے سنوئے نہیں سردار اللہ میں ڈاکو نہیں اچھا ڈاکو تے اے ڈاکٹر وی ہے انو اے ہی نہیں پتا ایک تند رسط بندی رو ایک کئی جا رہا ہے کہ او دا گردہ کامنی کرتا آر روڑیا جی سردار انو لے جا تے اپنے کمرے جباندھ کر کے مینہ سزا دے نکر آتا ہے اے کھول اے لگا ہے اے لگا ہے اے تُسے بھی ایمینہ دی پہلی طریق لوں پیرنا ساپ کر کے تے اپڑا پڑا پھلا کروئے سردار ای کے اکتار اوگ آل کر لیں گے آپے سلام لیں ابو جی اے اپو جی اے اپو جی اے میرے اببا جی نے میرا بھی اببا ہے گا میں فیصلہ ہو ہی کرے گا آنجی پاپا پاپا اے ٹھو پا جی تُسی جواہی پائی ہو تینکیو بوتل لیا گیا آمان جی نہیں کوئی بوتل ہی لیا گیا آنجی پاہی چاند تُسی دیکھو پاپا تُسی یہ تو ٹوری میرے نال اے تلااک لنا چاند اے تلااک لنا چاند اے تلااک لنا چاند تُسی اپنے ہتا نہ ترنا ٹوری ہے پاپا اپنی اٹھما نہ کرو انہوں پوچھو اے تُس مر بھی گیا اے سواغڑ ہی رہ گی پاپا تُسی جادوگار بھی اے 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 تُسی جہاں سے رخصت کر کے لے آئے ہیں اس کے اصلی ماں باپ کے پاس جائے نا ادھر کیا کرنے آئے ہیں نہیں نہیں اصلی ماں باپ ہے انہیں اے ہی میرا سہورہ ہے میں انہوں میں نے آئے ہیں تو انہوں نے یاد ہی نا نا ساڑھا ہی کیتا تھی پیسے نہیں پیچھے جی مار دے گولے ہی مار دے ہو تو انہوں نے آپ کو پیسے دیا تو یہ آپ کے رشتہ دار بن گئے رشتہ دار نہیں اے ساڑھا خون نہیں اے پیسی میں نا دن آل نہیں رہنا ایک بڑھکوڑی لنگیا تینوں میں کیا ہوئی سی اے تے جانتو باہ غار دا موک مانگے دوسرے پاسے کر لو فیرت ہی آگے کوئی گالی سردار جوائی پاہی کی کہہ سکنے اے دا جوائی پاہی نہیں ہندہا چھوڑیے گلتے پوچھیے مسلا کی ہوئی ہے اے چھلنگیا یہ گالی سردار اے جے گلتی یہ دے نکلی اے نو گولی مار دے نا اے جے گلتی ساڑی تی دے نکلی اے گولی یہ نو مار دے نا گولی یہ نو ایک منٹھے جاؤو تو اڑی گولی سیر مرتے ہی چل دی پاپا پیلے ان پوچھو دنگا پالا ڈاکون میں لبارٹی لائے بھڑے پاپا دس پہنے اس لکڑ دے تھوڑے نے تنوں کی کیا ہے دس بٹا اس موڑی دے مو آلے نے تنوں کی کیا ہے دس پہنے اس پڑھولے دے مو آلے نے تنوں کی کیا ہے دس تے خوڑیے اے ہاتھی ان دے ناف کرنے نے تنوں کی کیا ہے اے معاف کردے ساریاں پھیکیاں جھگتان کرنے نے اب بھی تو اب کی شادی ہوئی ہے کچھ ہرسا پہلے اور بات یہاں تک پہنچ گئی ہے ایہو تے میں سوچنا پیان میں بہر جانا چاندہ میں اپنے کیا گا سادہ مستقبل اچھا ہو جائے گا میں یوکی جانا چاندہ ایک اندھی تسی جاؤ نا سادہے بچے اچھے سکولہ اچھ پڑھنگے مینو اکر جان دے ایک اندھی پھر تلاک دے جاؤ آنسی مینو اگنے بہر جان تو کوئی مسلا نہیں تو پھر لڑائی کس کال دی ہے اور میں نے کہن دینے کہ سارے انتظامات تو کرنے نے کہن دینے اپنا شادی دا سارا زیور بیچ دے جا 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 زیور بیچ کے بھی پیسے نہیں پورے ہو رہے تو کہہ رہنے اپنے ماں پہوکو لو پیسے لے گے شرم نہیں آتی آپ کو میں ادھار مانگ رہے ہیں کوئی یہ تنی کیرہ کہ میں نے دے کے پول جانا منگنچ کوئی مسئلہ نہیں تو انہوں پتہ ہے کہ انہوں نے سانوں لیدا کر دیتا ہے ایسی نہیں بھلان دے ہونا نو تی میرے مائی باپ تے تسی ہی ہو پانچ لکھ دا انظام ہو گیا باقی دس لکھ چاہیدہ ہے پتہ میں دس لکھ دن دے دن دا ایک کچھ دنہ تو میرا کو ہاتھ تنگ ہویا ہے ٹھیک ہے پاپا پھر پھر طلاق لندن تو ہی آئے گی ایسی ایسی کڑی منوز کڑی سے جدو تو ہی لڑے دی سجیو گڑی چکی میری خوش آلیاں تے داکا بھج گیا میں پست گیا چڑی کی پیہا سردار اور داکٹر نس گیا ہے اوچھا کرنا میرا موٹر سیکل دا نہیں لیا گیا تیرے مو دی تریف لی تم منوزا دا شینشاہ ہویا ہو سکدہ جو سال دو سال تنس اڈرنا ریا اے گار سنو گروی رکھڑی پھا دے اللہ نہ کرے پاپا ایسا وقت آوے تو آڈے تے بس ہو تیرا پاپا کہنا مینا بڑا مہنگا پہندے ہو سکدہ تیرا تیسرے پھیرے تھے میں آپ کے تھے کامتے لگا ہوں گا چوتھے پنج میں فیرے تھے ساڈی گھاں ڈفارٹ ہوگی آرے یہ سیریوس لی گیویں گے منی پترا اہے پھڑا ہے نو پاسی رکھو پاگل یہ کوئی ایسی بات تھی کیا جگڑا کرنے کی مہتر کیا سی ٹاکو پاپا بوچھے نے پاپا رکھو کون کوئی ویاری گڑی بیکھے تو انہوں لٹڑ دی کوشش نہ کری وہ تھے مانگ لہوئی اور کوئی لڑا دلان اس خارچ لیا کے نہ آئی چلو جانو اپنے بھائیوں کو سلام کر لو اوکے پاہین اوکے بیٹا چلو پاپا مل لو اوڑیا اگلی واری پاپا منو ادھو کئی تو میں پانچھے ڈکیتیاں کر لوں ان سے بڑے ڈاکو تو مجھے یہ لگ رہے ہیں چلو خیر نے جاؤ بیٹا اگر کوئی مسئلہ مسئلہ ہویا پاپا تے پھر تو ان دسانگی تیر خیال انہوں شک کے ساڑے کس کو سوپ جا رہا گیا شکریہ شکریہ